قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے جس میں بریفنگ دی جاری ہے ہم قومی سلامتی کا امور پر یہ اجلاس ابھی بھی جو ہے وہ جاری ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے ہمائیوں اختر خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہمائیوں اختر خان صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا ابھی بریک پر جانے سے پہلے جو قائرہ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے پاس یہ بڑا اچھا موقع تھا اور خاص طور پر جو گلدشتہ روز انہوں نے دعوت دی اپوزیشن کو کہ انتخاب اصلاحات پر آئیں اور بات کر لیں تو یہ بڑا ہی حساس معاملہ بھی ہے ہماری فورن پولیسی جو چوائسز جن کے بارے میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو کیا اچھا نہیں ہوتا کہ آج وزیراعظم کی جو موجودگی ہے وہ اس اجلاس میں ہوتی اور اس سے جو ہے وہ ایک اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک کانفیڈنس بیلڈنگ میئر بھی ہو سکتا تھا جس کی حکومت کو ضرورت ہے آنے والے دنوں میں دیکھئے بہت دنوں سے جب سے یہ میٹنگ تیہ ہوئی تھی معلوم تھا کہ پرائم منسٹر اس میں نہیں آسکیں گے ان کا جو بھی شیڈیول ہے اور یہ باقی جو لیڈران ہیں وہ آئیں گے اور جو ملک کی ٹاپ سیکیورٹی لیڈرشپ ہے وہ ان کو بریفنگ دے گی مختلف جو اس وقت فیصلے کرنے کے ہمیں ضرورت ہے ارمانستان کشمیر انڈیا مجھے یہ میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ اتنی امپورٹنٹ رسکشن جس میں یہ لیڈران اور یہ پارٹییں سنیں گی کہ کیا صورتحال ہے ایکسپرٹ سے جو سٹیٹ کے ایکسپرٹ ہیں اور اس کے بعد اپنا ویو دیں گی اور ریس ہے کہ ہم اسی چیز پہ سوری اٹکی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں آئے ان کا کوئی ایگو مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے پرائم منسٹر کبھی آ بھی جائیں گے ہم ایکچول جو ملک کو درپیش چیزیں ہیں جن کی بریفنگ مل رہی ہے اس پہ فوکس کر سکتے ہیں اس پہ بتایا جا سکتا ہے کہ ان کے کیا ویوز ہیں ہم اسی چیز پہ اٹکے ہوئے ہیں اور یہ میری سمجھ سے میں کاثر ہوں یہ سمجھنے سے آپ کو ویسے لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑتا وزیراعظم اگر موجود ہوتے یا وزیراعظم کی غیر موجودگی سے اس اجلاس میں دیکھئے اپوزیشن بیہیویر بھی کافی انپریڈیکٹبل رہا ہے اور میں بڑے عرصے پارلمنٹس میں بیٹھا ہوں در حقیقت جب پرائیم منسٹر نے عوث لیا ہے آگست 2018 میں اور وہ جیتنے کے بعد پہلی دفعہ کھڑے ہوئے ہیں جو اسیمبلی میں ہوا ہم طور پر اسیمبلی میں کم از کم جو لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف آپوزیشن کو بولنے کا مقا دیا جاتا ہے لیکن اس کا پہلے دینی غلط پریسیڈل بنا اور یہ غلط روایت شروع ہوئی کہ لیڈر آن کو بولنے نہیں دینا ایک پوزیٹف چیز ہوئی ہے کہ پرائیم منسٹر کی جو بجٹ کی بات سپیچ تھی اس میں حالانکہ آپوزیشن کے بہت سے سینئر ارکان موجود ہی نہیں تھے لیکن کم از کم باقی جو آپوزیشن کے میوران تھے انہوں نے افراد افری نہیں کریئٹ کی اور پرائیم منسٹر کو بولنے دیا یہ ایک اچھا کانفیڈنس بیلڈنگ میجر ہے اور اس کا اثر میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئے کے رویے پہ بھی پڑے گا آپوزیشن سے دیل کرنے کا یہ کہنا کہ ایک پٹیکلر میٹنگ پہ پرائیم منسٹر آج کیوں نہیں آئے وہ سکتا ہے وہ شہر سے باہر ہو وہ سکتا ہے ان کی پری شیڈیول میٹنگز ہو اس وجہ سے نہ آئے ہو نہیں ہیں تو وہ اسلام آباد ہی مگر کائرہ صاحب یہ اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ یہ کیونکہ بڑے اہم معاملات ہو رہے ہیں تو اس پر بریفنگ دی جائے تو اوور آل آپ اس پیغام کو کس طرح سے سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی بات ہے یہ مطالبہ مانا گیا ہے تو اس کے بعد کیا یہ جو مصبت اشارہ ملا ہے تو اس کے بعد کسی طرف آگے بڑھا جا سکتا ہے آپوزیشن کی انپوٹ سے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی اس کے علاوہ بھی حکومت کو جو ہے وہ کچھ کرنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جو ہم اپنی فورن پالیسی چوائسز کریں وہ ایسی ہوں کہ جس پر سب جو ہے وہ آن بورڈ ہوں پریوان ایک تو آپ بھی کور کرتے رہے ہو مہیو صاحب نے فرمایا ہے کہ رضیر اعظم صاحب کے ساتھ پہلے دن رویہ بڑا نام مناسب رہا میں بلی یاد ہے دو آزار دو میں ہم اسمبلی میں آئے تھے تو اس وقت جنرل مشرف کی گورممنٹ تھی کاف لیگ کے حکومت تھی مہیو صاحب کی تو اس وقت ہمارا رویہ بڑا ڈاڈا تھا اور ہم اپوزیشن کا اتجاج کرتے تھے بردی والے صادر کے خلاف اور بڑا زوردار اتجاج کرتے تھے جمالی صاحب کے خلاف بھی اتجاج ہوتا تھا چوہ کا ترین صاحب و اشوہ کا تذیر صاحب کے خلاف بھی ہوتا تھا اس کے بعد ہماری گامٹ آئی تو مسلم دیکھ نے اور باقی دوستوں نے ہمارے خلاف کیا کیا نہیں کیا وزیر اعظم کا گھراؤ ہوتا رہا وہاں پر جان کے آن کے بہت سارا یہ کچھ ہوا لیکن اور اس کے بعد خود خان صاحب نے ان کی جماعت نے میاں نوازتیوں کے ذات کیا کچھ نہیں کیا اور اس کے بعد یہ کہنا کہ وہ ایک تقریر میں خان صاحب کی شان میں ایسی گستاکی ہو گئی ذلیل آئی بن گئے ہیں وہ کہ ان کی شان میں گستاکی ہو گئی ہے لہٰذا آپ کو اکرے رویہ بدلنے کو تیاری نہیں ہے اور تین سال سے اسی چانکاں میں پھنس کے بیٹھ گئے تو یہ نہیں جل سکتا دوسری قضارش یہ ہے اس کو بدل نہ پڑے گا ان کو دوسری قضارش یہ ہے کہ آپ ایک پاکستان کی انتہائی اہم ایشو پہ دنیا کو سارا پیغام دینا چاہ رہے ہیں قوم کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جو پولیسی ہم لے کے چل رہے ہیں اس پہ سب جماعتیں متفق ہیں اکٹھی ہیں اور پولیسی انپورٹ آپ لے رہے ہیں اپوزیشن سے باقی جماعتوں سے حکومتی تحادیوں سے اور اس میں آپ نے کیا کیا اس کا ایک میسیج بڑا واضح طور پر یہ بھی نکالا جا سکتا ہے اگر اس طرح دیکھا جائے کہ وزیراعظم نے یہ بات فوج پہ چھوڑی کہ جناب یہ دونوں کام آپ کے ہیں افغان پالیسی بھی اور کشمی پالیسی بھی میں تو نہیں بیٹھ سا آپ بیٹھ کے ان سے بات کر لیں کیا میسیجنگ کر رہے ہیں بھر خور کرے نا کہ پاکستان کے اندر میں نہیں کہہ رہا لیکن اگر محس کو اس طرح لے جائے جائے تو اس کے کتنے خوفناک مانے کتنے غلط مانے تو وزیراعظم صاحب کو اور ایسا کونسا اتنا اہم کام آ گیا کہ وہ اس میٹنگ میں نہیں تشریف لائے ان کو ان کی کوئی شکل دیکھنا بہت پسند نہیں ہے لوگوں کو ان کے ساتھ ہاتھ ملانا یہ نہیں ہے کہ سارے گناہ چھڑ جائیں گے آپ کے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ بھی ایک انسان ہے اپنے خیال ہے ہمارے میں جب بات کی وہ شاید یہ تھی کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اپوزیشن اس ٹکر میں فس گئے ہوگی بس وزیراعظم کو موجود ہونا چاہیے یہاں پر نہیں اپوزیشن نے تو اس پہ بات کی نہیں اپوزیشن بات کرتی تو وہ بائیکارٹ کر کے بیٹھ جاتی ہے اپوزیشن کا تو سوال ہی نہیں ہے اپوزیشن اگر وزیراعظم نہیں گئے تو وہ کہتا ہے جی تینکیواری ماشی ہم تو ہم اس میٹنگ میں نہیں آئیں گے اپوزیشن تو بیٹھی ہوئی ہے سوال ہے ارسپونسبل رویہ وزیراعظم کا اور میسنجنگ کیا کہ آپ فوج کی قیادت کو آپ آیس اے کی قیادت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دیجئے بریفنگ آپ لیجئے انپورٹ آپ ان کے سوالوں کا جواب دیجئے آپ نے پالیسی میکنگ کرنی ہے میں تو اس میں نہیں بیٹھتا یا میرے ایک دو وزیر بیٹھ جائے گا مٹکارے صاحب اسے آگے بڑھتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ امائیو صاحب اس کا جواب دیتے ہیں یہ ہم نے ایشو کر بھی لے لیکن ایک اور عام عاملہ ہے کہ ابھی حکومت تو اپنا موقع واضح کر چکی ہے افغانستان کے حوالے سے امریکہ کے حوالے سے فوجی اڈے نہ دینے کے حوالے سے چین کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ہمارے کیا ہوئے نہیں سر سنتے لوں نا سر ابھی تک تو دیکھیں دو آرٹیکل آگئے ہیں اخباروں میں انٹرویوز آگئے ہیں کل اسمبلی کے اندر تقدیر بھی ہو گئی کیا اس کے اچھا چلیں سر وہ آ تو گئے خیر آن ریکرڈ تو اب ہیں خان صاحب نے جو ہے وہ باتیں کی لیکن یہ اتنی کلیریٹی کے بعد کیا اپوزیشن اس موقع کی تائید کرتی ہے کہ امریکہ اور چین کے حوالے سے جو ہم موقع لے کر چل رہے ہیں ایز این اپوزیشن لیڈر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اپوزیشن اب جو ہے وہ ساتھ کڑی ہوگی امران وزیراعظم کے حکومت کے میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کے اوپر کوئی اپنی فائنل کمیٹس دے سکوں اس وقت اس پہ میٹنگ جاری ہے میری جماعت کی کہتا تھا وہاں جو سوال ہوگا اس پہ اپنا اپنا پوائنٹ اپوزیو دے گی اور گرمیٹ کہنا کہہ چاہتی ہے یہ انٹریگوز کے اندر یا تقریروں کرنے کے اندر نہیں آپ سیریس لی جب وہاں پہ جو ریال ٹائم جو آپ کے ویوز ہیں وہ ایکسچینج ہوگے یا صورتحال سیریس لی بیٹ ہوگی وہاں آپ اس پہ انپوٹ دیں گے لیکن ایک بات بڑی تیش ہوگا کہ ان ایشوز کے اوپر ہمیں قومی یک جہتی کی ضرورت ہے ہم نے اپنے دور میں اور میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں جب جب ایسے ایشوز آئے جو پاکستان کی سالمیت کے قومی سلامتی کے سیکیورٹی کے تھے بھلے وہ دشنگردی کے حوالے سے تھے یا ایکانومی کے حوالے سے ہم نے اس پہ انپوٹ لی ہم ایک ایسے کے مخالف تھے ان کو بلایا خود خان صاحب کو نواز شریف صاحب نے بلایا ہمارے دور میں ہم نے میاں صاحب کو باقی صاحب کو بلایا ان کی باتیں سنیں ان کی تنقید بھی سنیں ان کی انپوٹ بھی لی تو یہ حکومت کا کام ہوتا ہے عمران خان صاحب بالکل بڑے آلہ پلیئر تھے وہ اس وقت وزیر آزم ہیں جیسے ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ وہ وزیر آزم بنے وزیر آزم کا عوضہ اس طرح کی شخصی انا کا شکار نہیں ہونا چاہیے ہاں عمران خان ہو تو ہو کمر زمان ہو تو ہو لیکن جس عوضے پہ وزیر آزم برا جمان ہے اس کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ رویہ جو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں وہ ڈاپٹر کے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سارے دنیا کہہ رہا ہے اچھا یہ ساتھ ساتھ کچھ اجلاس کے حوالے سے اجلاس کے حوالے سے کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں اور جو ذرائع کے مطابق جو خبریں اس وقت چل رہی ہیں میڈیا پہ ان پہ اپوزیشن کا اعتراض ہے خان صاحب کے اس اجلاس میں نہ آنے کا یہ ماملہ کہ ان کا ہونا چاہیے تھا یہاں تک ہوا ہوگا مجھے نہیں پتا قارے صاحب یہ اب کچھ خبریں آ بھی رہی ہیں کیونکہ یہ اجلاس سے بھی چل رہا تو قبلاول بھٹو کے حوالے سے اور شاید خان کے حوالے سے خبر اب چل بھی رہی ہے لیکن کوئی پھٹکے چلے تو نہیں نگے کوئی وزیراعظم والا رفیقہ تو نہیں اختیار کیا آجا ہمائیوں اکتر خان صاحب کیا یہ امریکہ افغانستان اور چین والے معاملے پر کیا ابھی مزید کلیریٹی کی ضرورت ہے اس وقت جو حکومت کا موقف ہے جی ہمائیوں ہمائی اختر صاحب آواز آرہی ہے سر آپ کو اختر صاحب آپ کو آواز آرہی ہے سر جی جی اب آرہی ہے جی آپ کے آواز اچھا میں جو کیونکہ قیرہ صاحب سے بات ہو رہی تھی آپ کو میری آواز آرہی ہے جی آرہی ہے سر آرہی ہے اچھا سر یہ فرما دیجئے کہ کیا حکومت کو بھی مزید کلیریٹی کی ضرورت ہے افغانستان کے حوالے سے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات پر جو ہمارا موقف ہے اور چین کے حوالے سے یہ دو سپر پاورز کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے عام ہیں اور شاید پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بھی سب سے اہم معاملہ ہمارے ہو جائے وہ یہی وشیوز ہیں دیکھئے اہم ایشو ہے وہ وانستان کا ہے کیونکہ امریکہ نے اچھا امائن صاحب میرا خیال ہے آپ کی کچھ آڈیو کا ذرا مسئلہ ہے میں اپنی ٹیم سے کہوں گا ذرا اس کو فکس کر لیں تاکہ آپ کی میں امتیاز گل صاحب ساتھ ہیں امتیاز گل صاحب یہ دو دو معاملات ہیں پہلے تو وزیراعظم کی موجودگی کے حوالے سے آپ کیونکہ میڈیا کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کیا آپٹکس میں جو کائرہ صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ باہر کیا پیغام جاتا ہے اور ہماری اپنی سیاست میں بھی جو ہے وہ کیا پیغام جاتا ہے کیا وزیراعظم کو آج اجلاس میں موجود ہونا چاہیے تھا اور کیا ان کی موجودگی یا غیر موجودگی سے اس بریفنگ پر کوئی فرق پڑتا ہے امتیاز گل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے اچھا میرا خیال ہے امتیاز گل صاحب کو بھی آواز نہیں جاری امائن صاحب ساتھ ہیں اچھا میں ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد ذرا بات ہیں تو کوشش کرتے ہیں امتیاز گل صاحب سے بھی بات ہو اور امائن اختر خان صاحب سے بھی جو ہے وہ ان دونوں اشیوز پر جو ہے وہ بات کریں واپس آتے ہیں